کیل راہول کے کلاس پاری دیکھ سچین تندلکر بھی ہوئے ان کے دیوانے بتائی پاری کی سب سے خاص بات دوستو کیا ہے خبر کی پوری جانکاری کیل راہول کو لے کر سچین تندلکر نے کیا کچھ کہا ہے اپنے بیان میں بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں سب کچھ پوری ویستار سے پوری ریٹیل میں لیکن دوستو اگر آپ بھی کیل راہول کو ایک بہترین کھلاڑی مانتے ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا دوستو بھارت اور ساؤد افریقہ دو میچوں کی ٹیٹس سریز کا پہلا ٹیٹس میچ سنچورین کے سپر اسپورٹ پارک میدان پر کھیل رہی ہے میچ کے پہلے دن سترن بنا کر نوڈ آٹھ لوٹے کیل راہول نے دوسرے دن ستک ہوکا اور کئی ریکارڈ اپنے نام کر لیے کیل راہول نے ساؤد افریقہ کے خلاف 101 ایک رونوں کی پاری کھیڑی اور بھارت کا اسکور 235 سن تک لے گئے بھارت نے میچ کے پہلے دن کے اس ٹم تک آٹھ وگٹ پر 208 سن بنائے تھے کیل راہول نے جس طرح کی پاری کھیڑی وہاں اتحاس کی پنوں میں درج ہوگی بھارتی ٹیم جس طرح کے دباؤں میں تھی اور جس طرح سے پچھ سے ہوم ٹیم کے گیند باجوں کو مدد مل رہی تھی اسے دیکھتے ہوئے کیل راہول کی پاری اور بھی زیادہ خاص ہو جاتی ہے کیل راہول کی اس پاری کی تاریف ماشٹر بلاسٹر سچن دندرکر نے بھی جم کر کی ہے سچن دندرکر نے ایکس پر لکھا کیل راہول آپ شاندار کھیڑے مجھے جس بات نے سب سے زیادہ پرہاوت کیا وہاں اس کے ساپ پیچار تھے اس کے پوٹ ورک پوری طرح سے سٹیگ لگے اور ایسا تب ہوتا ہے جب کوئی بلے باز سخی دیسہ میں سوچ رہا ہوتا ہے اس ٹیسٹ میچ کو دیکھتے ہوئے یہ سنچوری بہت زیادہ اہم ہے کلوہ جس استطیق میں تھے اسے دیکھتے ہوئے بھارت 245 کی اسکور سے خوش ہوگا سندھولکر نے اس کے علاوہ ساؤدھ افریقہ کی گیند باجی کو لے کر بھی اپنے پیچار رکھا انہوں نے آگے لکھا ناندرے برگر اور گیرارڈ کوئٹر جی ساؤدھ افریقہ کے باولنگ لائن اپ میں جڑتے ہوئے اچھے گیند باجی نظر آ رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ پریستیوں کو دیکھتے ہوئے ساؤدھ افریقہ اپنی گیند باجی میں بہت زیادہ خوش نہیں ہوگا بتا دے کیل راہول نے 137 گیندوں کا سامنا کیا اور اس دوران چودہ چوکیا اور چار شکے لگائے راہول نے اپنا سطح بھی چھکے سے پورا کیا بھارت کی اور سے دوسرے بیسٹ اسکورر بیرات کوریرہ جنہوں نے 38 سنو کی پاری کھیلی ساؤدھ افریقہ کی اور سے کگیسو رابار نے پانچ بگٹ جبکی ناندرے برگر نے تین بگٹ لیے تو دوستو آپ بھی کیل راہول کے اس کلاس پاری پر کیا گئنا چاہتے ہیں آپ اپنی رائے کمنٹ جرور کیجئے گا